جی لڑیوں کو بھی بالوں کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے بالوں کو بہت تیزی سے لمبا کرنا ہے جن کے بال بہت سفید ہو رہے ہیں اور جن کے باللیس کا چکر ہے یعنی کہ جگہ جگہ سے پیچز بن کے بال نکل رہے ہیں بال کچھے میں آ جاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں تو یہ ہیر آئل آپ کے لیے کسی چمتکار سے کم نہیں ہے چمتکار اس لیے کیونکہ یہ ہوتا ہے ہوم میٹ آئل اور یہ آپ اسے خود بناتے ہیں اس میں آمنا کی گوڈنے سے ساتھ ہی میں نے اس میں کچھ ایسی حبز ایسی چیزوں کا استعمال کیا ہے جس سے اس کی گوڈنیس اور بھی زیادہ پڑ جاتی ہے ساتھ ہی فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بالوں کو گھنا کرتا ہے آپ کے بالوں میں نریشمنٹ پروائیڈ کرتا ہے ساتھ ہی جن کے روکھے بے جان بال ہیں سردیوں میں جس قدر سے بال سوکھے بے جان سے ہیں ان کی بالوں میں چمک لانے کے ساتھ ساتھ گھناپن پروائیڈ کرے گا ساتھ ہی ری گروت کو جنریٹ کرتا ہے جو بال بہت پتلے ہو چکے ہیں روز جڑوں سے اور سیروں سے ٹوٹتے ہیں جھڑتے ہیں کافی جھڑنا رکھنے ہی رہا ہے تو یہ ان کے لیے بہت مفید ہے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس کی ریسپی کیسے بنانا ہے لیکن اس کے پہلے میرے چینل کو کر دیجئے گر سبسکرائب اور لائک سرور کر دیجئے اللہ آپ کو ویڈیو پسند آتی گے اس ریسپی کے لیے جو پہلا انگریڈن چاہیے وہ ہے گوز پہ نہیں آنے کیا آپ کا آملہ آملہ کے ساتھ میں نے ایک چھوٹی سی گلتی کر دی جو کہ میں ویڈیو کی لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا گلتی کی تھی وہ گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے تو ویڈیو کی لاسٹ تک آپ بنے رہے اس لیے کہ وہ گلتی آپ لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں اس کو اچھے سے کٹ کر لینا ہے آملے کا پیسٹ آپ اسے بھی اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں اس سے آپ کی یہ پروٹ میں بہت مدد ملے گی بال جھڑنے کی پروگرم بلکل آپ کو پہلی ہی یوز سے انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گی اس لیے کہ بال سپید ہو رہا ہے یہ بہت مفید ہے کیونکہ بالوں کو یہ اچھے سے کالا کرنے کا کام کرتا ہے اس طرح سے ہمیں باریک باریک سا اس کو چاپ کر لینا ہے میں نے صرف پانچ آملے کو ہی کٹ کیا ہے اس میں ہم نے ایک کٹوڑا بھر کر آئل لے لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں صرف ناریل کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی مند پسند کوئی بھی آئل ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سردیوں کا دین ہے اس لیے میں نے سرسوں کے آئل کے ساتھ ہی ناریل کا تیل بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ بالوں میں اچھے سے لگے بھی اور جمع بھی نہیں اور سردی بھی نہیں لگے اس سے کئی بینیفیٹ ہیں ہمیں گونٹنس ملے گی سرسوں اور ناریل کے تیل دونوں کی ہی تو اس لیے ہم نے یہ اس طرح سے لے لینا ہے آمولا کے پیسز کو ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے آمولا آپ چاہے تو پیسز کے بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ پروسس کافی لیندی ہو جاتا ہے اور کافی جھنڈٹ والا ہو جاتا ہے آپ کوٹلی بنا کے چھانتے ہیں بہت مہنت لکتی اس میں یہ پروسس آپ آرام سے کر سکتے ہیں ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کی گروت کے لیے اچھا ہوتا ہے ایک طرف آمولا آپ کے بالوں کو اچھا کرے گا نریشمنٹ پروائیڈ کرے گا بالوں کو کالا کرنے کا کام کرے گا ساتھ ہی کری لیفز بھی آپ کے بالوں کو کالا کرنے کا ہی کام کرتے ہیں تو ہمیں کم سے کم ایک چھوٹی کٹولی لے لینا ہے کری لیفز یہ آسانی سے مل جاتی ہیں کالی مرچ لے لینا ہے ساتھ سے بارہ آپ اپنی منزی کی حساب سے لے سکتے ہیں اس کو ہمیں ہلکے ہلکے سے بس کرنا ہے بس ہمیں اتنا ہی چاہیے اور ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے اب ہمیں اپنی گیس کی فلیم کو تون کرنا ہے اور اپنے برطن کو اس پہ رکھنا ہے لیکن یہ پروسس ہمیں بہت ہی دھیمی آنچ پر کرنا ہے یاد رکھی گا آپ کا کوئی بھی سامان جلنا نہیں چاہیے کیونکہ اگر یہ برن ہو گیا تو ہمارا تیل جل جائے گا تو ہمیں اس کو دھیمی آنچ پر ہی یہ پروسس کرنا ہے تھوڑا سا لندی ہو سکتا ہے بٹ یہ کافی ایفیکٹیو ہو گا یہ کنارے کنارے ببرس آنسٹارٹ ہو گئے ہیں اس طرح سے ہمیں دینا دیما پروسس اس کے ساتھ کر دے رہنا ہے آپ کا عاملہ ہوتا ہے یہ بالوں کی گروتھ کو ایمپروو کرتا ہے اور ساتھی آپ کی بالوں کی جڑوں پر کام کرتا ہے جیسے بال مصبوت ہوتے ہیں اور بال گھنے دیکھتے ہیں کافی شائن آدھی ہے بالوں میں کالا پن لانے کا کام کرتا ہے یہ بالوں کو جن کے بال گرے ہو رہے ہیں تو کن کے لئے یہ آئل بہت اچھا ہے تیل کو پکتے پکتے قریب 20 منٹ ہو چکے ہیں کافی فلیم میری سلو تھی تو اس پروسس پہ میں نے اس آئل کو پکایا ہے میرا کوئی بھی سامان جلا نہیں ہے ساری چیزیں دیکھیں دھیرے دھیرے ایکسٹریک چھوڑ رہی اس میں اور یہ تیل اب پوری طرح سے گپ ہو چکا ہے سارے گریڈرز نے اپنا اثر اس تیل میں چھوڑ دیا ہے اب میں اپنی فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے ایسے ہی تھنڈا ہونے دینا ہے اب یہ تیل تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے اس طرح سے آپ کو اپنا یہ آئل چھان لینا ہے اس کو آپ کو لگانا کیسے ہے جب بھی آپ اپنے سیل کو دھوئیں اس کے ایک گھنٹے کے بعد یا رات میں آپ اس تیل کو لگا لیجئے ہفتے میں تین بار آپ کو اس تیل کا استعمال کرنا ہے اس تیل سے بال کالے ہونے لگیں گے کیونکہ یہ آملا ہے اس میں ہے اس میں کری لیوز ہے یعنی کہ کری پتہ جو کافی اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لیے بالوں کو کالا کرنے کے لیے کری لیپس کا بہت یوز ہوتا ہے مکسر آپ کا بچ جائے گا اس کو آپ مکسر گرائنڈر میں پیس کر کے اپنے ڈرائی اسگل پر لگا سکتے ہیں اسے بھی آپ کو کافی نریشمنٹ ملے گا آپ کے بالوں کو اگر آپ کی کافی سوپر ڈرائی بان ہے اور بہت ساتھ چھڑ رہے ہیں سوکے بن کی وجہ سے تو یہ آپ بیس کر اپنے بال پر لگا سکتے ہیں ابھی تک آپ نے آملا کوئل کی بہت ساری ریسپیز یوٹیوب پر دیکھی ہوں گی لیکن اس میں کیا خاص ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے کالی میرچ یعنی کالی میرچ جو ہوتی ہے وہ آپ کے بالوں کی ریگروت میں بہت مدد کرتی ہے جن کو بارڈنیس کی پرولم ہے ان کے لیے کالی میرچ کا ریگلر یوز بہت فائدی منت ہوتا ہے جہاں پر آپ کی جد بلکل چکنی ہو گئی ہے تو وہاں پر کے لیے کالی میرچ بہت فائدہ کرتی اس جگہ کا بلڈ سٹیلیشن یہ کالی میرچ کتنا تیز کر دیتی ہے جو آپ کی سوئی ہوئے اقتم جڑے ہیں وہ بھی ریگروت کے لیے ایمپروم ہو جاتی ہیں اور بال بہت جلدی سے بڑھنے لگتے ہیں تو کچھ ہیوز کے بادی آپ کی بالنیس ختم ہو جائے گی کچھ ہیوز کے بادی آپ کے بالوں میں گھرنا پر نا جائے گا تو اس تیل کو ایزلی آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقہ بہت ہی آسان طریقہ میں نے بتایا گوا ہے اور اس تیل سے آپ کو بہت امیزنگ بینیفیٹس انشاءاللہ ملنے والے ہیں آج کی آپ کو ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی آملا ہیر آئیل کی یہ بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھا ہے تو ضرور سے بنایئے اپنے فیڈبیک زرور سے تیچے اپنا خوبصورا خیال لگی گا کیونکہ آملا کا آج جو میں نے ریسپی بتائی ہوئی ہے یہ بہت اچھی میری فیملی میں سب یوز کرتے ہیں آپ کو بھی انشاءاللہ اسے بہت اچھے ریزلٹ ملنے والے ہیں تو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا ایک لائک ضرور کر دیجے گا اگر فیڈیو پسند آئی ہوتا ہے اور شیئر ضرور کر دیجے گا تاکہ آگے بھی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہے تو اپنا خوبصورا خیال لکھیں اپنی فیملی کا خیال لکھیں اپنی بالوں کی ہلتھ کا خیال لکھیں اب مجھے دیجے اجازت ایک کرال حافظ اللہ حافظ اب مجھے دیجے اجازت ایک کرال اللہ حافظ اب مجھے دیجے اجازت take care all of you مجھے دیجے بلکل کام کار نہیں ہوگا تو اس لیے جب بھی آپ آمدے کو ڈائیں تو اس طرح سے بہت ٹائٹ کر کے نہیں رکھیں اس کو جلدی کی یوز کرنے کیونکہ یہ ہوتا ہے ایک کافی جوسیس ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جلدی خراب ہی ہو جاتا ہے ویٹیمنل C سے یہ بھرپور ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھرپور جاتا ہے تو اس لیے آپ کو